بہت سارے لوگوں کی طرف سے مجھے اتنے سارے ڈی ایمز آئے ہیں لاسٹ ایک ہفتے کے اندر کہ پنٹرسٹ کے جو نومل پنز ہیں یا پن آئیڈیاز وہ کیسے وائرل ہوتی ہیں یا ان سے ہم زیادہ سے زیادہ ایک ٹرافک کیسے لے سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں آسان ملکین ویڈیو میں ہوں سلیم ازہ ہیکل سب سے پہلے ویڈیو میں آکے پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ جو لوگ پیڈ کورس میں انرول ہونا چاہتے ہیں میں ایک ہفتے کے اندر پانچ لوگوں کو لیتا ہوں جو کی ون ون سیشن کے اندر ان کو میں پنٹرسٹ کی ٹویننگ دیتا ہوں بلاؤگن کی سیریز چند نہیں تھی جو کی پہلے پچھلے ہفتے کے اندر جو میں نے وہ وائنڈ اپ کر دی ہے تو آپ پنٹرسٹ کے سیریز کے اندر اس ہفتے میں پنٹرسٹ کے لیے پانچ لوگوں کو لینے والا ہوں تو چار میمبرشپ جو اسے اندر انولمنٹ ہو چکی ہیں ایک رہتا ہے اگر کوئی اور انٹرسٹ رہا تو مجھے اپ ڈیم کر سکتے ہیں چونکہ آج ہفتہ ہے کل اتوار پرسو سا جو آپ کو ٹریننگ شروع ہوگی دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پن آئیڈیا کیسے آپ لوگ وائرل کرتے ہیں میں نے بارہا بتایا ہے پچھلی ویڈیوز کے اندر کہ جب بھی آپ اپنی پنز کو وائرل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ میتھرڈز ہیں وہ میتھرڈز کیا ہیں ہم لیپ ٹوپ سکرین کے پر جائیں گے وہاں پر ہم چیزیں دیکھیں گے کہ سب سے پہلے آپ نے جس چیز کو فالو کرنا وہ یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی کیٹیگری ہوگی مثال کے طور پر آپ لوگ ڈیسرل مارکٹنگ کے پر کام کر رہے ہیں آپ لوگ سوشل میڈیو مارکٹنگ کے پر کام کر رہے ہیں آپ لوگ ٹرابل کے پر کام کر رہے ہیں آپ لوگ کومیڈی یا فنی یا فیٹنس خیل کے پر کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ کسی بھی پلائٹفارم کے پر فالو کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کی اس سرٹن پلائٹفارم کے اندر آپ کے اس کیٹیگری کے لیے کس کس کیورڈ کی مدد سے سرچ گیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جب آپ ان کیورز کو نکال لیں گے تو آپ نے ان کو اپنے پینز کے اندر frequently use کرتے جانا ہے مختلف sentences کی مدد سے ٹھیک ہے آپ نے ان کیورز کو مختلف phrases کے اندر استعمال کرنے ہیں آپ نے ان کیورز کو description کے اندر paragraph کی صورت میں use کرنے ہیں آپ نے کچھ تین سے چار یا پانچ تک آپ نے text کی صورت میں use کرنے ہیں اور کچھ آپ نے phrases use کرنے ہیں ان کیورز کی مدد سے ٹھیک ہے جب آپ یہ کریں گے اور آپ daily کم از کم آپ لوگ پانچ تک تو پنز آپ upload کر لیا کریں اپنے پروفائل کے اوپر اور دو سے تین ویڈیو پنز use کر لیا کریں اور یہ practice آپ لے کر چلتے رہیں گے تو آپ کو results ملنا شروع ہو جائیں گے یہ ہفتے کی بات نہیں ہوتی دو ہفتے کی بات نہیں ہوتی sometime یہ ایک سے دو دن کے اندر بھی وائر ہو جاتی ہے لیکن sometime یہ آپ کو جو simple pins ہوتی ہیں یہ آپ کو تھوڑے time کے بعد یہ results شو کرنا شروع کرتی ہے ویڈیو پنز sometime جب آپ کو جلدی سے results دکھاتی ہیں 18 دنوں کے اندر 1 ملین منتلی ویوز اور 2000 پلس میں نے subscribers gain کیا تھے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد جب وہ ہم لوگ آگے جب وہ اپنی consistency کو جاری رکھیں گے تو آپ کی پروفائل بہت organically grow ہو سکتی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو کرنا ہے آپ کی کیسے کرنا ہے کیورڈ آپ نے کہاں سے find کرنا ہے مثال جو آپ پنٹرس کے پر آپ کام کریں تو پنٹرس کے اوپر آپ کی اس category کو لے کے کن کیورڈ کے پر لوگ search کرتے ہیں ان کے اوپر آپ لیپ ٹوپ سکرن کے اوپر دیکھیں گے جی ویورٹ شرط میں لیپ ٹوپ سکرن کے اوپر موجود ہوں اور میرے سامنے نیو پروفائل ہے ٹرابل کے اوپر ٹرابلنگ کی یہ میری پروفائل ہے اور یہ بھی میری اپنی پروفائل ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر میں میرا بزنس بھی ہے اور اس کے اوپر میں ٹورز بغیرہ بھی لے کر لاتا ہوں میری ٹیم ہے اس کے لیے اور میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو میں گائیڈ لینگ دے دوں آپ کی ساتسفیکشن کے لیے کیونکہ ہر کوئی ویڈیو جو ہے وہ اتنی جلدی وائرل نہیں ہوتی یا پین اتنی جلدی وائرل نہیں ہوتی ٹھیک ہے بس ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کنسسٹنٹلی اس کے اوپر مرک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پروفائل ہے اب چونکہ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانا ہے کہ ٹیکس یا کی ورڈ آپ نے کیسے فائنڈ آٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے پہلا میتھڈ کیا ہے کی ورڈ کو فائنڈ کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ سرچ بار میں جائیں سرچ بار میں جانے کے بعد مثال کے طور پر میں بیسٹ ہوتلز ان پاکستان کرتا ہوں مثال کے طور پر بیسٹ ہوتلز ان پاکستان اب اس کی ورڈ کے پر آپ اگر کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں کوئی پن بنانا چاہ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی ورڈ کے پر آیا پنٹرس کے پر سرچ کیا جا رہا ہے یا نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب پاکستان بیسٹ ہوتلز ان پاکستان میں نے کیا ہے تو میرے پاس یہاں پر کچھ پنز آ چکی ہیں ٹھیک ہے اور غالباً یہ پن جہاں وہ میری ہی ہیں یہ دونوں میری ہیں ٹھیک ہے بلکہ یہ تینوں میری ہیں یہ ایک یہ بھی یہ بھی ایکسپلور نگر ٹراولز ایکسپلور نگر ٹراولز اور یہ بھی میری پن ٹھیک ہے مطلب تینوں پن اس کی ورڈ کے اوپر رینک کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی یہ بھی میری پن یہ بھی میری پن اور میری پنز یہاں پر اکثر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر بیسٹ ہوتلز کر لیتے ہیں پاکستان کو نہیں کرتے ہیں کی ورڈز آپ نے فائنڈ اوٹ کرنے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کے سامنے جاؤ آپ کے یہاں پر کچھ کی ورڈ آ چکے ہیں ٹھیک ہے اب بیسٹ ہوتلز رومز بھی آپ کے بارے کی ورڈ بن سکتا ہے بیسٹ ہوتلز ان نیو یورک شیٹی بھی بن سکتا ہے بیسٹ ہوتلز ان پریس بیسٹ ہوتل اب یہ ان کے بعد کلک کریں گے تو پورا سنگرنز بنتا جائے گا مثال اب یہ رومز کلک کروں گا یہ روم یہاں پر آئے گا یہ دیکھیں چونکہ ان کے پر سرچ کیا جا رہا ہے میں رومز کروں گا تو بیسٹ ہوتل رومز آئے گا اب آگے ایک آئے گا انٹیریر ڈزائن ان دو ورڈ ان دیزائن انٹیریر ڈزائن بیڈروم لکچوری ویوز این ایویوز تو یہ آپ کا کی ورڈ بنتا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں بیسٹ ہوتل انٹیریر ڈزائن یہ آپ کا کی فریز بن گیا اس کو آپ کپی کر لیں بیسٹ ہوتل انٹیریر ڈزائن انسپریشن یہ آپ کا ایک کی فریز بن گیا کی ورڈ نہیں ہے زیادہ تر آج کل کے دور میں جو زیادہ وائرل ہوتے ہیں آپ کے پنز تو یہ فریزز زیادہ وائرل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کہتا ہوں کہ دو سے سوری تین سے پانچ کی ورڈ آپ یوز کر لیں باقی آپ اس طرح فریزز یوز کر لیں کیونکہ لوگ فریزز سے زیادہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں اب اگر فریزز کے سمجھ نہیں آرہی تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ دیزائن کی جب میں بات کرتا ہوں تو یہ فریزز ہے نیچے جو آرہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ فریزز کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ ہوتل کے پر سرچ کر لیں تو آپ کے سامنے یہ کی ورڈ بھی ہیں یہ دیکھیں ہوتیل روم ڈیزائن یہ ہوتل روم ڈیزائن یہ آپ کا کی ورڈ بن گیا آگے کی بات کہیں تو ہوتل روم ڈیزائن پلان کیونکہ انسپریشن لینی ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کی کی ورڈ آجیں کہ 5 سٹار small layout architecture dimensions آپ کی ضرورت کے مطب یہاں سے کی ورڈ اٹھا سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ یہاں سے آپ پن کرنے یور پن نہیں کہنے یور پن کریں گے تو صرف آپ کی پن نظر آنگی ٹھیک ہے اور دوسری بات جو دوسرا میتھل ہے کہ کہ آپ نے create add میں جانا ہے ٹھیک ہے create add میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر کی ورڈ ٹول ہے جس طرح کی ورڈ پلینر ہے گوگل کا اسی طرح اس کا بھی کی ورڈ ٹول ہے اب اس کو کیا کرنا ہے مسال طور پر یہاں پر اس کو select کر کے میں direct اس پوائنٹ کے پر جو planner ہے یا keyword tool ہے اس کے پر میں چلا جاتا direct یہ سارے چیزے ہوگی اس کو بیسی رکھیں اور continue کر لیں اور یہاں سے کچھ بھی select کر لیں اور یہ دیکھیں یہاں پر آپ کا interest and keywords آپ اس کو click کر لیں ٹھیک ہے آپ keywords کے پر جائیں یہ interest ہے interest کو آپ چھوڑ دیں keywords کے پر جائیں یہاں پر keyword لکھیں تو آپ کے سامنے یہاں پر اتنے options آئیں with stats ٹھیک ہے 80 million plus active ads monthly اب یہاں پر best hotels لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس best hotel کے پر منتلی searches بھی آرہ آرہ یہاں سے آپ easily plus کر کے main جو آپ کی use میں ہے وہ یہاں سے plus کریں پلس کرنے کے بعد اس کو directly copy کریں copy کرنے کے بعد اپنی pins کے اندر use کر لیں اور یہ سمجھیں کہ یا تو keywords یا phrases ہوں جو چھوٹے لفظ ان کو آپ جوڑ کرنا اس طرح اس جوڑ گر آپ اس کو hashtag بنا لیں جو لمبے keywords اس کو phrases ایسی رگ بہت اس طرح آپ کی pins بہت زیادہ وائرل ہوں گی اور یہ keywords ہیں جن کے اوپر searches ہوتی ہیں اور یہ keywords ہیں جن کے پر Pinterest کے اوپر search کیا رہا ہے جن دوستو آج کی ویڈیو کے پوائنٹ کو ڈسکس بھی کر لیا اور امید کرتا ہوں کہ جتنے سوالات مجھے پچھلے ایک ہفتے کے اندر انسٹاگرام پر ڈین ملے تھے وہ clear ہو چکی ہو گی اور یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آسانی ہوگی پنز کو upload کرنے کے لیے اور صبر و تحمل کے ساتھ جان جاری لکھیں گے تو آپ کی پنز وائرل بھی ہوں گی اگر آپ لوگ نے میرے شیلل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے ملتے جی نیکس ویڈیو میں ملتے خیلی ملتے